ملانے جا رہے ہیں چکن یکنی گریانی اس کے مرے پاس 1.5 ڈیبل سپون سواف ہے 1.5 ڈیبل سپون موٹا دھتی ہیں 20 کالی مرچ 5 ڈی لائچی 10 ڈی لائچی 1 بڑی لائچی اور 2 انچ کا ٹکلائی دارچینی کا سکت میں ڈال دیتے ہیں ساتھی مرے پاس ایک دو کلی لسن کی دو پوری لسن کی پوتھیاں تھی جس کو ثابت ایسے ہی میں نے 5 ڈی لائچی 5 ڈی لائچی اور یہ 1.5 ڈی لائچ پیاز ساتھی یہ 4-5 پتی دیس پار پہ ہیں 4 پتی اور اس کے ساتھ ہی اس میں جائے گا نمک یہ ایک اور یہ 1.5 ڈی لائچ پیاز اس میں گیا نمک 5 ڈی لائچ پیاز ساتھی اس میں جائے گا یہ ایک اور یہ 1.5 گلاس پانی اور اب ہم اس میں دم لگائیں گے ساتھی اس میں ڈھککن لگا کے دم لگاتے ہیں پیاز تین چار پریشر آنے دیتے ہیں تاکہ اس کا پورا مسالوں کا جوس نکل جائے پانی میں پھر اس کو اچھانیں گے ساتھی ہمیں یہ 600 گرام چھوازمتیر آئیس ہم نے بھوکے رکھا ہے دس منٹ وقت اس کو کھول کر دیکھا اب یہ ہمارا مسالہ اُبل گیا ہے اب ہم اس کے اپنا چھوازمتیر آئیس درائید کرتے ہیں اور آنچ کو تیز اور اس کو ہم کور نہیں لگائیں گے اس کو ایسے ہی کھول کے اندر تیز آنچ پر 3 سے 4 منٹ ہو بالیں گے مصالہ ہم نے پہلے اس لئے اوبالے کہ چکن جلدی گل جاتا ہے اس لئے چکن کو ہم نے بعد میں ڈھایا تاکہ مسالوں کا پورا جوس اس میں سے نکل جائے بعد میں ہم نے اس میں چکن اٹھایا اپنے چکن کے پیسے اٹھایا اب ہمارے چکن اُبلتے ہیں تین سے چار منٹ ہو چکا ہے اب ہم گیس کو کرتے ہیں بند اور یہ ایک داؤں ہم نے رکھ لیا ہے اس کے اوپر ایک چھلنے رکھ لیا ہے اب ہم اس کو چھان لیتے ہیں چھان لیتے ہیں چھاننے سے پہلے ہم اس میں سے اپنے چکن کے پیسے اٹھایا تین سے پہلے ہم اور ہم اس میں چھان لیتے ہیں چھانیں اٹھایا اب ہم اس میں سپرے اٹھایا آخری اٹھایا بند اٹھایا var اٹھایا ٹھایا اٹھایا پہلے پانی چھانکن کو یفنی کہتے ہیں اور اس کو ہم پھیک دیں گے جو اس کا باقی مسائلہ ہو اچھا ہے تو ہم نے ایک بھگونا لے لیا اس میں ہم نے حریب چار ٹیبل سپون تیل ڈال دیا اب یہ گرم ہو چکا ہے اس میں ہم دو ٹیسپون زیرہ ڈالیں گے باقی یہ چار پتے تیز پات کے ڈیل انج کا دار چینی ڈس پندرہ سیاں ملچ ساتھ اٹھ لاؤں اور پانچ ہری لائچے اس میں ڈالیں گے اس میں ڈالیں گے اچھاں کریں پھائیں گے پھائیں گے دہی دہی Probit ٹیا Carson ھائی آئی نمک ایسا ایسا چھار ہری مرچیں ایسا نمک ایسا ایسا شب شب پانی کو بھونتے ہیں جب تا اس کا پانی ختم نہ ہو جائے اور بہت ہی جنٹلی اس کو چلائیں گے ہمیں چکن ہمارا ٹوٹ جائے گا چکن ہمارا بن گیا ہے تیل اس میں اوپر آگیا ہے پانی کو شکل ہو گیا ہمیں سٹینگ پر آکے اس میں اپنا رو یہ اکنی پانی آئٹ کرتے ہیں اور اس کو بائل آنے تک انتظار کرتے ہیں ہماری اپنی موبال آگیا اب ہم اس میں اپنے چاوہ لائٹ کر دیتے ہیں جو ہم نے بھگو کے رکھتے تھے چاوہ کو ہم نے قریب ایک گھنڈہ بھگو لیا تھا اگر آپ کو پٹھائیں نہیں ہے تو آپ بیس میٹ پر بھگو سکتے ہیں ہم اس کو حلوکے سے چلا دیں گے ہم اس کو پکائیں گے ایسے ڈھک پر اس کو چھوڑ دیں گے پورا سا کھولا اس کے بعد ہم اس کو پکائیں گے اور جب اس کا پانی کو شکل ہو گیا اب ہم اس کو دم لگائیں گے آج ہماری یہ بھی فولی ہے اس کو پروسس میں جفنی کا پانی مجھے تھوڑا سا زیادہ لگ رہا تھا شاو لوگ کے ساتھ سے سلیم نے ڈھککن اٹھا دیا اب ہم اس کو کھول کے پکا رہے ہیں تاکہ پانی ہمارا جلی سے پوراپوٹیٹ ہو جائے پانی ہمارا خوشک ہونے آرہا ہے لیکن ابھی بھی اس میں پانی ہے تو ابھی بھی ہم اس کو ایسے دی ناش کے کھول کے پکائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کب ہم نے اس پر ڈھککن لگایا ہے اور دیکھیں پانی اس میں سے خوشک ہو چکا ہے اور جب اس میں اس طرح کی نالیا بننے لگیں اس ٹائم پہ آکے ہم اس میں ایک کپڑا ڈھکیں گے اس کے اوپر یہ ڈھککن لگائیں گے آنچ ہماری ابھی بھی تیز ہی ہوگی اور اس پر یہ ایسا وزن لگ دیں گے اوپر سے ایک سلکا پتھر ایسے رکھ دیں گے اور اس کو قریب دو منٹ تیز آنچ پہ ایسے پکائیں گے پھر ہم اپنے آنچ کو سلو کر دیں گے دو سے تین منٹ تیز آنچ پہ پکانے کے بعد ہم نے اپنے بھگونے کو تبہ کے اوپر رکھ دیا ہے تبہ گرم کر لیا تھا پہلے سے اور اس پہ ہلکی آنچ کر کے اس کو رکھ دیا ہے ابھی اس میں پندرہ سے بیس منٹ اس کو دم دیں گے اس نے ہمارے بریانی پہ دم لگ رہا ہے اس نے ہم پیاز فرائی کر لے اس کے اوپر سے ڈالے گی اسے گولڈن براؤن کرنا سمپل ہی میں نے باریک باریک پیاز کٹ دے گی اس کو ہم پھرائی کر رہا ہے چاولوں کو پکتے ہوئے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں تو ہم لگتے ہوئے اب ہم اس ٹائم پہ آکے گیس کو کر دیں گے بن لیکن اس کو ابھی یہ امیدیٹ نہیں کھولیں گے بہنک چاول ٹوڑ دائیں گے ہم اس کو دس منٹ ایسی تیس پہ چھوڑیں گے دس منٹ کے بعد ہم اس کو کھولیں گے کے بعد ہم نے کلر لیا ہے یہ چھوٹکی اس میں ہم یہ ایک ڈککن کیوڑا ڈال دیں گے ساتھی تھوڑا سا پانی اس میں ڈال کے اور ہم اس کو ایسے مکس کر لیں گے اور اب ہم یہ اپنا کلر جو ہے وہ اس میں بیچ میچ طرح سے ڈکا چھوڑ دیں گے دو منٹ کے لئے اور اگر ہم اس کو کرتے ہیں ڈش آؤٹ اس طرح سے نکالیں گے دیکھیں ہمارا بلکرین یخنی بریانی بن کے تیار ہے اس کے اوپر سے ہم گولڈن براؤن آنین جو ہم نے کرکے رکھیں گے یہ بہت شاندار بہت ہی ٹیسٹی ہے اگر آپ کو اچھی لگی ریسپی تو پلیس لائک سبسکرائب اینڈ شیئر شکریہ 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 شکریہ